میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو ان کیامت کے دن دو آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی تر تو ایک دور لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا آمائے تو انہیں دور کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نو ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے کہ اچھا بھئی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو توڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک ففٹی ففٹی چالیس چالیس سو سو تو اللہ کہے گا ایک سو ایک کر دے جنت اکاون کر دے جنت عدد میں اپسے مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑ گئی ند میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے کہے گا چلو یا اللہ میں لیا امنا اللہ کہے گا جا کسے کو لیا میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ حکتہ میں لپ جانی وہ اپنی اممہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہا نابا بنا کی پتہ اصلا ان سے حک تو تھوڑ جاوی ہے کیا پتہ ساڑیو حک تھوڑ جاوی ہے عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہے گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدم اس کی حائے سنے گا وہ کیوں یا ہی کہا حک نیکی تو مار کھا گیا تو اگا موجاں کیا تیرا کام بڑ گیا وہ کہے گا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہیک کو تو لے جا میرے کڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تامیں اگے نہ ہوئے تامیں اگے یا تولے جا وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے کہا یا اللہ میرا کم بڑ گیا اور کیسے بن گیا کہا وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں کھا اس کو بلاو اس کو بلایا جائے اب ایک آدم اس کو نیکی دے رہے ہو کہا جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہا یا اللہ میرے کسی کام میرے لئے تو طرف تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت ہے اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی ہے سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان